بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حوث تاصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہوں دوستو کافی ٹائم سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا کچھ مصرفیات کی وجہ سے اور ٹائم نہیں ملا جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج چھوڑا ٹائم ملا میں نے کہا کہ چلے آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ ہو جائے گی اور انفارمیشن ہم شیئر کر لیں گے آج کل جو ہارٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ زیادہ تر امپورٹڈ برڈز اور پاکستانی برڈز کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ لوگ چھیڑ رہے ہیں کہ کون سے برڈز اچھے ہیں تو سب سے پہلے بھائیو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر مرگے کی اپنی نیچر ہوتی ہے اور کنٹری تو کنٹری رولز جی چینج ہوتے رہتے ہیں کہ جیسے باہر ممالک میں آپ دیکھیں تو بلیڈ بانگے ہوتے ہیں ٹوٹل ایک بلیڈ منٹ کی لڑائی ہوتی ہے جس کا بلیڈ پہلے چل گیا تو وہ جیت کیا جبکہ پاکستان میں کھلے کیل بن گئے دی ڈیفرنٹ قسم کی لڑائییں ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ والے مرگے اس کے ساتھ کمپیر کریں یا وہ والے آپ کہیں کہ ان میدانوں میں لڑیں گے تو یہ آپ غرط سوچ رہے اور فضول کی بحث ہوگی میرے خیال سے آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مرگہ اپنے میدان میں کیسے لڑتا ہے کہ اگر آپ کھلے کیل میں لڑا رہے ہیں تو وہ بھرپور کیل مارے بس یہی مرگہ سب سے اچھا ہے اور اگر آپ بن گدی میں لڑا رہے ہیں تو اس کے پاؤں میں سختی ہونی چاہیے اور برداشت زیادہ ہونی چاہیے تو آپ کا بن گدی والا مرگہ اچھا ہے اور اگر آپ امپورٹڈ برڈ کی بات کریں تو جو سب سے زیادہ بلیڈ چلائے گا تو بس وہی اچھا مرگہ ہوگا اگر آپ یہ کمپیرزن کرتے ہیں تو یہ ویسی آکورٹسی اور سب سے اس قسم کی بحث ہوگی آپ لوگ شوق کریں جس قسم کا بھی شوق کرتے ہیں امپورٹڈ برڈ کا کرتے ہیں پاکستانی برڈ کا کرتے ہیں پھر اس میں کھلے کیل بن گدی جس قسم کی بھی برڈ کا شوق کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں اس میں خوبصورت اور کالٹی والا برڈ آپ کے پاس ہو اور اس میں اپنی مہارت حاصل کریں ہاں یہ ہے کہ آج کل لوگ کراس کروا رہے ہیں امپورٹڈ برڈ کا پاکستانی برڈ کے ساتھ کچھ کالٹیا وہ اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھائیو وہ مہارت والی بات ہے جو استاد لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو اگر آپ نیو شوقین ہیں تو ان رولوں میں نہ پڑے آرام سے ایک اچھا سا پیر لیں جس کے سم کبھی شوق آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بریڈنگ کروائیں اور پہلے سیکھیں اس شوق کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ویڈیو دو دیکھ لی اور آپ سمجھے کہ میں استاد بن گیا تو یہ غلط ہے یہاں سے پھر ویڈیو وغیرہ میں ہم صرف آپ کو تھوڑی بہت گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو وقت اور تجربے کے ساتھ ہی سمجھ میں آئیں گی یہ اگر میں کہوں کہ یہاں پر میں آپ کو تین چار گھنٹے کی ویڈیو بنا لوں اور آپ سب کچھ سمجھ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہاں گائیڈ لائن ضرور آپ لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں جس سے آپ کو شوق کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی تو میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ اس فضول قسم کی بحث میں نہ پڑھیں امپورٹڈ اور پاکستانی برڈز کی بلکہ اس طرح کریں جو بھی شوق آپ کو پسند ہو اس کے اچھا پیئر لائیں اچھے برڈز لائیں اور اس کا کیئر کریں اور بریڈنگ کروائیں اور شوق کو اچھے طریقے سے پروموٹ کریں اور سکھیں اس چیزوں کو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائجئے گا اللہ حافظ